اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ومرشدنا وحبیبنا وشفیعنا سید الانبیاء والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلا اصحابه وازواجه واتباعه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العليم الحکیم وقال تعالی وذکر فإن الذکرہ تنفع المؤمنین وقال ربنا تبارک وتعالی وجل وعلا ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على محمد وعلا آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید بھائیوں بزرگوں دوستوں گھروں میں دینی بات کو سننے والی ایمانی مائیں اور بہنیں سب سے پہلی ضروری اور بنیادی چیز جب کبھی اللہ پاک اپنے فضل اپنے کرم سے دینی بات کہنے سننے یا پڑھنے کا موقع آتا فرمائیں تو ہم اور آپ نیت کریں جو کہیں گے سنیں گے یا پڑھیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے نیت اردو میں کہا جاتا ہے جیسی نیت ویسی بھولیں نا جیسی نیت ویسی برکت اب اکثر کیا ہوتا ہے کہیں ایک جلسے کا اعلان اجتماع کا اعلان کسی دینی مجلس کی اطلاع تو آپس میں بات چید ہوتی ہے چلیا نہیں اب کہاں چلنا ہے بھائی گاؤں گھر والے ہیں تو ایسے بھی بول سکتے ہیں تو کہاں چلنا ہے ارے جلسہ ہے بات سننے جلسہ سننے جائی تھے کہاں ہمارے ہیں جلسہ سننے جا رہے ہیں کاؤساری کے کیا نام ہے آپ کا محمد صادق بھائی ہمارے وطن والے کہتے ہیں جلسہ سننے جائی تھے وہ جلسہ سننے جا رہے ہیں کوئی مشاہرہ ہے مشاہرہ سننے تو جلسہ سننے جا رہے ہیں اجتماعات میں بیان سننے جا رہے ہیں تقریر سننے جا رہے ہیں تو نیت آپس کی باتچیت میں بھی کیا ہوتی ہے کہ بس سننے جا رہے ہیں تو جیسی نیت ویسی برکت اتنے اجتماعات اتنے جلسے اتنے دینی پروگرام اور اتنی دینی تحریکات خود موبائل کے ذریعے کتنے بیانات واہ واہ فلا معانا صاحب نے تقدم جھنڈا لہرا دیا فلا کی تقریر کیا کہنا نیت صرف سننے کی اور سن کر مزے لینے کی تو عمل کی توفیق نہیں ملتی تو ہمارے بڑوں نے یہ کہا حضرت والی صاحب حضرت اقدس معانا منیر احمد صاحب دامت برکاتہم اللہ ہمارے والدین کے عمروں میں آفیت کے ساتھ خوب برکت آتا فرمائے اصل بات حضرت والی صاحب کی ہونی تھی لیکن آپ خود حیران ہوں گے کہ ہفتے میں تین بار ڈائلیسز ہو رہی ہے سنیچر پیر بدھ اس کے بعد انکلیشور کے دوستوں اور حضرت مولانا موسیٰ صاحب ماکروڈ رحمت اللہ علیہ کے ادارے اور ان کے خاندان کی محبت میں وطن والوں کی محبت میں حضرت تشریف لے آئے صبح سے چلیں تحجد میں اٹھیں تو ٹرین میں بھی نہیں سویں ٹرین میں سویں نہیں ہم لوگوں نے تو دو چار جھپکیاں لے لیا بیٹھے بیٹھے پھر یہاں آئے مدرسے میں پروگرام دوپہر بمشکل پون گھنٹا آدھا گھنٹا اب طبیت بالکل نڈال ہو گئی تھی سمالنا ضروری ہے تو اس لیے مدرسے بھیج دیا گیا تو حضرت بہت کہتے ہیں بات کے شروع میں کہ دینی بات کہنے سننے پڑھنے کے لیے کچھ باتیں ضروری ہوتی ہیں جب کبھی اللہ توفیق دیں بندہ اپنی محنت سے نہیں سنتا اللہ کی توفیق سے یہ موقع ملتا ہے اور اللہ موقع کچھ دینے کے لیے موقع عطا کرتے چاہے ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے یہ دینی بھائی ہو یا گھروں میں موجود ہماری دینی بہنیں یہ موقع اللہ عطا کرتے ہیں کیونکہ ایسی مجلسوں کے بعد فرشتے کی طرف سے اعلان ہوتا ہے قومو مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنا کہ لوٹو اپنے گھروں کی طرف اور جو گھروں میں وہ اپنے جو ہے گھروں میں ہی اس حال میں اس مجلس سے اٹھو کہ اللہ نے تمہیں بخش دیا ارے بھائی دعا بھی کر لیں اللہ ہم سب کو بخش دیں انہا عداللہ حق اللہ جھوٹے وعدے نہیں کرتے اللہ اپنے وعدے میں سچے اور کھرے ہیں دھوکہ یہ دھوکے باز وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ یہ دنیا کی چمک اس کی رونق اس کی ریل پیل یہاں کا آپس کا لیندین سماج اور سوسائٹیاں رشتہ داریاں اور دوستیاں یہ دھوکہ نہ دیں اور یہ سب سے بڑا گرو گھنٹال شیطان الْغَرُورِ یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اللہ کا وعدہ سچا باقی سب جھوٹے ایک اللہ کی زبان ایک اللہ کا وعدہ سچا ہے تو اللہ کی قوم و مغفورا لکم اس مجلس سے اس حال میں اٹھو کہ اللہ نے تمہیں بخش دیا اچھا بخشنے کا معاف کرنے کا مطلب کیا ہے ہم نے کسی سیٹ سے امیر صاحب سے پیسے والے سے ضرورت کے وقت قرض لیا ادھار لیا کیا لیا بچوں ان بچوں کو آواز ہی نہیں جاری کیسا مائک لگایا ہے آپ نے کیے مسجد میں بیٹھے بچوں کو آواز نہیں جاری کوئی ادھر نہیں دیکھ رہا ہے اب آواز جاری مائک ٹھیک کرواؤں آواز جاری ہے آپ لوگوں کو کس کس کو جاری ہے ہاتھ اٹھا کے بتاؤں تو سب یہاں دیکھو آواز بھی جاری ہے تو ادھر دیکھنا چاہیے تو میں کیا بتا رہا تھا کہ کسی نے کسی پیسے والے سیٹ صاحب سے قرضہ لے لیا کیا لیا ایک اور ایک اور تقریر چل رہی ہے کون صاحب تقریر کر رہے ہیں جی تو قرض لے لیا کیا لیا بچوں کیا لیا قرض سمجھتے ہیں ادھر قرضہ ہاں تو قرض لے لیا پچاس ہزار لاکھ روپیا اب حالت پتلی ہے کاروبار خراب ہے دینے کی پوزیشن نہیں ہے تو پہلے تو آدمی جو کرتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں ہم جو کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ ہمارا تو یہ برتاؤ ہوتا ہے مارکیٹ کا یہ چلن ہے پہلے تو لینے والے کی کال اٹینڈ کرنا اٹھانا ریسیو کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس بیچارے نے آڑے وقت پہ مشکل وقت پہ احسان کیا کہ ہماری مدد کیا تعاون کیا اور ہم نے خوب مکھن مسکا لگا کے ہاتھ جوڑ کے رو دھو کے ارے بھئیہ دیدہ کام بتائی بڑی پریشانی ہے اور اب بس یا تو موت نظر آ یعنی خودکشی کہلے یا کچھ سہارا تو اب اس بیچارے نے کہ آپ کے رونے دھونے اور آپ کی جو ہے اتنی منت سماجت پہ رحم کھا کے دیا احسان کا تقاضہ تو یہ تھا کہ اگر نئی گنجائش ہے تو اس کو وقت پہ بتا دیا جاتا بھائی آپ کا احسان ہے آپ نے دیا میرا پورا ارادہ لوٹانے کا میں دوں گا بھی نہیں ہے میرے پاس لیکن ہم کیا کرتے ہیں فون اٹھانا بند کر دیتے ہیں نمبر بلوک کر دیتے ہیں راستہ گلی چھوڑ دیتے ہیں اور کبھی کسی واسطوں سے بات ہو گئی تو پھر پہلے تو جی جی بلکل لوٹا دوں گا کہیں میں نے منع کیا ہے میں نے کہیں منع کیا ہے پھر دو چار بار فون آ گیا ملاقات آپ تو پیچھے ہی پڑ گئے ایک دم دینے والا بچارہ اور کیا کرے گا آپ تو پیچھے کوئی کھا جاؤں گا میں کوئی بھاگ جاؤں گا میں اور آخیر میں تو کچھ بدتمیز ایسے بھی نہیں دیتا کیا کر لے گا اچھا وہ کچھ کر پائے نہ کر پائے کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے ایک اللہ کی ہے آپ کو بتائیں کہ سب سے بڑی قرآن کریم کی آیت نہ روزے کی نہ زکاة کی نہ حج کی نہ تلاوت کی نہ عبادتوں کی قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت علماء سے حفاظ سے پوچھیں اللہ نے کس سلسلے میں اتارا پندرہ ستر کی آیت پندرہ لائن کی آیت حافظی قرآن کی اذا تداینتم یا ایوہ اللہ دین آمنو اذا تداینتم بدین الہ اجل مسمن فکتبو پوری اللہ ایک ایک چیز تفصیل سے آیت مدائنہ کہا جاتا ہے لیندین کی آیت قرض کی آیت کی انسانی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے تو کسی نے مدد کر دیا لوگوں کے پاس آج پیسے کی کمی نہیں ہے دھوکہ نہ کھائیں بہتوں کے پاس ضرورت سے زیادہ رکھے ہوئے ہیں پھر ضرورت مند محتاج کو وقت پہ کوئی قرض کیوں نہیں دیتا کیونکہ دینے والا سوچتا ہے آج تو دوں گا کل دشمن ہی پالنی پڑے گی دے کے ایک دشمن برہانہ پڑے گا کل جب مانگنے جاؤں گا تو پھر وہی باطن نہیں دیتا کیا کر لے گا اپنا سکون کون غارت کرے مرنا ہے مر جہاں تیری زندگی تیری موت تو اگر کسی امیر سے پچاس ہزار لاکھ قرض لے لیا اب وہ نہیں تھی گنجائش گئے بڑا سخی جگردار مالدار تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ٹھیک ہے آپ مہینے دو مہینے چار مہینے بعد دیں اور اللہ نے نوازہ ہے تو کہے گا ٹھیک ہے آپ کا قرض معاف یہ ہو سکتا ہے کوئی ایک ایسا بھی کہتے ٹھیک ہے پچاس ہزار تیرا معاف جا معاف کر دیا کوئی ایک ایسا بھی لائیں کہ جس سے ہم نے قرض لے رکھا اور لاکھ روپیہ اور دینے کی نوبت آنے پر گنجائش نہیں حیثیت نہیں جب اس کے پاس گئے اور کہیں بھائی نہیں دے سکتا آپ محلت دیں معاف کر دیں وہ معاف بھی کر دیں اور پھر ایک لاکھ حدیعہ بھی دیں ہے کوئی حیث یہ حوصلہ ایک رب دل جلال کا ہے کہ جو اعلان کیا کرواتے ہیں قومو مغفورا لکم جاؤ میرے بندوں جو قرضے تم نے میرے اپنے ذمہ چڑھا رکھے تھے آن میں نے سب معاف کر دیئے اور صرف معاف نہیں کیا جتنے تمہارے گناہ تھے سب کے برابر تمہارے اکاؤنٹ میں نام عامال میں نیکیاں جمع کروا دیا سبحان اللہ تو بھائی ایسے اللہ کا شکر تو ادا کرنا چاہیے نہیں اللہ اتنی قدردانی اتنی مہربانی دکھائیں اور ہماری ناشکری نافرمانی میں اضافہ ہی ہوتا جائے تو اللہ جب موقع عطا کریں دینی بات کہنے سننے پڑھنے کا تو عدب سے عظمت سے احترام سے کہا سنا جائے اللہ کے دین کی بات ہے اللہ کو اپنا دین بڑا پیارا ہے اور اللہ غنیون عن العالمین کل کائنات سے بے نیاز ہے اللہ کسی کی سجدے کے محتاج نہیں ہے اللہ کو تلاوت کی ضرورت نہیں ہے جو من جاہد فَإِنَّمَا يُجَهِدُ لِنَفْسِ جو نماز پڑھتا ہے کس کا بھلا کرتا ہے بھائی اپنا جو زکاة دیتا ہے غریبوں کی امداد کرتا ہے بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے بھلا کس کا کرتا ہے اپنا بھلا کرتا ہے جو اللہ عظمت احترام عدب سے کہا سنا جائے نیت کر لی جائے جو کہیں گے سنیں گے انشاءاللہ عمل کریں گے اور دوسروں کو بتائیں گے قرآن کریم میں اللہ نے جہاں آرڈرز دیئے ہیں احکامات دیئے ہیں کہ میرے بندوں نماز پڑھو میرے بندوں زکاة دو اتم الحج والعمر تلیلہ اللہ کے لئے حج اور اشورِ حج حج چل رہے ہیں حج کے مہینے حج کے ایام حج کے قافلے تیار ہو رہے ہیں جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں اللہ پوری امت کی حج کو قبول فرمائیں اللہ رکاوتوں کو دور فرمائیں جو اللہ ہر جگہ اللہ کا انداز دیکھیں عبادتوں میں کہ یہ کام کرو اللہ کے لئے کرو لیکن کوئی ایک عمل ایسا ان میں ان فرائز میں کہ اللہ کہیں تم نماز پڑھو کیونکہ اللہ نماز پڑھتے ہیں بھئی ایسا ہے اللہ نماز پڑھتے ہیں نہیں اللہ کے لئے نماز پڑھو مومرہ کعبہ شریف کی طرف اور واسطے اللہ کے حج کرو اللہ کے لئے لِللہ عمرہ اللہ کے لئے زکاة اللہ کے لئے ادا کرو ایک ایسی پیاری عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں کہا ان اللہ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي اللہ اس کے فرشتے اپنے محبوب سید الانبیاء والمرسلین فخر کل کائنات جناب محمد الرسول اللہ ہم سب کہیں مائے بہنے گھروں میں کہیں ارے زور سے بولیں نہ کیا کہیں صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم کی پیارے حبیب حضرت محمد صل اللہ علیہ وسلم پر اللہ رحمتوں کی برسات برساتے ہیں اللہ کے فرشتے بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلُّوا عَلَيْهِ اللہ بھی یہ کام کرتے ہیں اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں ایمان والو یہ تم بھی یہ تم بھی کرو میرے بھائیوں سوچے تو صحیح میں اور آپ سنجیدگی سے جذباتی تقریر کی روح میں بہ کر نہیں کہ زندگی کے کتنی صبح و شام مہینے سال بیٹ گئے اللہ کی آتا کردہ یہ زندگی یہ جسم و جان ہم نے اور آپ نے اپنی اس ختم ہونے والی فنہ ہونے والی زندگی میں ہم نے درود پاک پڑھنے کا کیا معمول بنایا ہے اللہ کہتے ہیں کرو اس کام کو اس کام کو کرو کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے یہ کام کرتے ہیں تو میرے بھائیوں جو غفلت کوتا ہی سستی ہوئی اللہ سے توبہ کریں آج کونسی رات ہے کس دن کی اور بولینا کس دن کی رات ہے جمعہ کے دن کی رات جمعہ کے دن کی رات ہے اور جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن کے بارے میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اکسرو علیہ الصلاة یوم الجمعہ و فی روایہ و لیلت الجمعہ فینہا تُعرض علیہ او میری لادلی اور پیاری امت جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن تم میری خدمت میں درود پاک کا زیادہ تحفہ بھیجو ارے انداز سمجھے اکسرو تحفہ بھیجو نہیں بلکہ کیا کرو زیادہ دسترخان پہ مہمان کو بٹھا کر ہم نے کافی دیر تک کھلایا اس کے بعد کہتے ہیں اور تھوڑا لیجئے کہتے ہیں نا کیا مطلب مہمان بھوکا ہے اس نے کچھ نہیں کھایا وہ کھا چکا ہے پھر بھی میزبان کیا کہتا ہے اور یعنی آپ کھا چکے ہیں اور مزید لیجئے تو یہ حدیث پاک کیا بطلاتی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آپ سے دینی بھائیوں اور بہنوں سے اپنی لادلی امت کے فرد فرد سے کیا توقع اور امید لگائے بیٹھے ہیں کہ میری امت میری لادلی امت جس کے لیے میں نے پتھر کھائے ہیں وہ بھی ایک منٹ ایک گھنٹہ ایک دن کا قصہ نہیں ہے تائف کے میدانوں میں تین دن تک یہ ظلم و بربریت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ علیہ وسلم کے ساتھ ان ظالموں نے رواں رکھا آپ جب چکرا کے غشی کھا کر غش کھا کر گرتے تو دونوں طرف سے پھر اٹھایا جاتا پھر دھکے دیے جاتے پھر آگے دھکیلا جاتا اور پتھر پھر مارے جاتے ہاں ایک قطرہ خون نہیں خون کا فوارہ اُبلا ہے اور سر سے لے کے پیر تک آپ لہو لہان ہوئے ہیں لیکن زبان پہ یا رب امتی یا رب امتی آج ہمارے پاپ ہمارے کرتود ہمارے گناہ ہمارے اور آپ کے جو عمال ہیں وہ کیسے ہم جانتے ہیں تنہائیوں میں خلوتوں میں بھیڑ میں ہم کیا کچھ کرتے ہیں اگر اللہ کا کرم اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آنسو یا رب امتی یا اللہ میری امت پہ رحم کھانا یا اللہ وہ ایسے توفان نوح علیہ السلام کے دور کے جو ایک بار آئیں صفایہ کر جائیں یا اللہ آسمان سے آگ برسے اور پتھر برسے نہیں میری کمزور امت پہ رحم کھانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ برتاؤ اور ہم اور آپ سوچنے کی بات ہے کہ جمعہی زندگی میں کتنے جمعہ بیتے سوچیں کوئی ایک بار غور کر کے آج ہی سر جھکا کے سو پچاس مقصد بنا کے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ زیادہ پڑھو تو آج میں بھی پڑھوں گا میرے گھر والے بھی پڑھیں گے گھر کے چھوٹے اور بڑے سب پڑھیں گے اور جمعہ کے دن ہمارا اور کاموں کے ساتھ جمعہ صرف اسی لیے کہ الگ الگ علاقوں کے لحاظ سے کوئی دالگوش بنا رہا ہے کوئی کھچڑا بنا رہا ہے یہاں کیا کڑھی بنتی ہے دال چاول بن رہا ہے اللہ نے یہ ہفتے کی عید آتا کیا خاص عنایتیں ہیں جمعہ ہفتہ کے دنوں کا سردار ہے اللہ نے آتا کیا ہے تاکہ ہم اور آپ اپنے محبت کی رفتار کو اور اس لے اور لو میں مزید اضافہ کریں درود پانک پڑھ کر جمعہ کی سنتوں کو اپنا کر تو جو ہوا سو ہوا آن میں اور آپ سبتے کریں کہ انشاءاللہ آج سے اور زندگی کے ہر جمعہ ہم اور آپ مقصد بنا کر اس چیز کو خیال کر کے اور سوچ کے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہے یہ آرزو ہے یہ تمنا ہے کہ میری لادلی امت کیا پڑھے بھائی کیا پڑھے کم یا زیادہ جمعہ کے دن زیادہ پڑھے اچھا زیادہ کس کو کہتے ہیں پچاس بہت زیادہ ہو گیا کیا نیت کرتے ہیں کتنا پڑھیں گے اچھا کچھ ہمت تو کریں کہ انشاءاللہ ہر جمعہ کو زیادہ پڑھنا ہے تو میں اتنی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ ہمت کرتا ہوں کتنا پڑھیں گے کچھ ایک طرف سے کوئی ساتھی بتائیں چھوٹے میں چھوٹا تین ہزار بھائی ایک طرف سے نیت آئی تین ہزار کم زیادہ کوئی بات نہیں اپنے سے ایک ارادہ ہے اور کچھ بتائیں اس سے کم بھی بتا سکتے ہیں اس سے زیادہ خود پڑھنا ہے انشاءاللہ قاری صاحب کہہ رہے ہیں انشاءاللہ دس ہزار اللہ برکت آتا فرمائے اور ادھر سامنے سے بھی کوئی ایک آواز آ جائے گردن نہیں ہلانا ہے زبان ہلانا ہے آپ بتا دے رمال جو اڑھے ہیں ساتھی ناراض نہ ہو کتنا ارادہ ارادہ نا نا یہ جواب جو ہے نا یہ دھوکے والا ہے سو دو سو پانچ سو ہزار کچھ بتائیں ایسے جی ایک ہزار چلیے بہت اچھا میں نے اس لئے سوال کیا کہ بتانا ہے زیادہ اب کوئی پریشان نہ ہو کہ زیادہ کتنا زیادہ پچاس ہزار ایک لاکھ دو لاکھ اللہ رحم کرے اور بڑے مقامات ہمارے علماء کو آتا کرے جنہوں نے ہر بات لکھ دیا کہ زیادہ کی کم سے کم مقدار اور لیمٹ کم سے کم زیادہ پڑھنے کی کم سے کم لیمٹ اور مقدار تین سو کتنی کوئی تین سو پڑھ لے تو زیادہ پڑھنے والوں میں اس کا نام آ جاتا ہے تین سو تو ایسا ہے کہ روز پڑھ سکتا ہے آدمی روز پڑھ سکتا ہے آپ کیا کرتے ہیں ہمارے جو رومان والے بھائی کیا کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں ارے بھائی کاروبار کون ہیں ماشاءاللہ آپ کیا کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں اور کوئی ایسا ہے جو کچھ کرتا ہے آپ کیا کرتے ہیں مائیک کئی کام ہے کہاں کہاں لے جاتے ہیں اس لئے مسجد مسجد جہاں جاتے ہیں لے جاتے ہیں مائیک پہ آپ بولتے ہیں یا جو اب آپ آج لائیں آپ نے کچھ بات کیا دو پانچ منٹ نہیں کیا یہ مائیک لے جاتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ ریٹائر نہیں ٹھیک ہے آپ پڑھاتے بھی ہیں کام بھی کرتے ہیں کاروبار بھی اس لئے پوچھا میرے بھائیوں ہم میں سے ہر ایک کا یہی حال ہے نرمی گرمی لگی رہتی ہے اللہ سب کو حلال کشادہ برکت والی روزی آتا کرے کچھ نہیں کرتے تو یہی کریں اللہ سے مانگنا شروع کریں پہلے اللہ سے مانگنا کس کے وللہ خزائن السماوات والارض زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک کون ہے آقل اللہم مالک الملک تُعْتِ الملک من تشا وَتَنزِعُ الملک من من تشا یہ حکومتوں کا مالک کون ہے اللہ ہے اور جب جس کا ٹیٹوہ دبانے پہ اللہ آ جائے کوئی اللہ کے فیصلوں کو ٹال نہیں سکتا ہے اللہ ہے یہ عبرت کے مقامات کہا کسی کہنے والے نے جا غورِ غریبہ پہ نظر ڈال بعبرت او نادان او غافل اپنے خواہشات کے دلدل میں ڈوبے اور دھستے ہوئے شخ جا کبھی ایک نظر عبرت کی قبرستان پہ ڈال عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت کی کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت ایک نظر ڈالے گا شروع سے آخر تک دیکھے گا تجھے تیری اپنی حقیقت پتا چل جائے گی اور ذرا قدم آگے بڑھا اس ان قبروں میں کسی بادشاہ کی قبر ڈھونڈ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت تجھ میں جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے اوہ فیرونیے جب اللہ نے چدھے دولت دیا حکومت دیا طاقت دیا اللہ کا بندہ بننے کے بجائے تو فیرون شداد نمرود قارون ان مزاج و شیرست کا بن کر اللہ کی نافرمانی کرنے لگا اکڑنے اور اتنا رہے لگا جب تجھے کوئی سمجھانے آتا احسن کما احسن اللہ علی وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ اِنَّ اللَّهَ لَا يَعِقْبُ الْمُفْسِدِينَ ارے بھائی اللہ نے کرم کیا تو تو انگوٹھا ٹیپ تھا تجھے تو سائن کرنا بھی نہیں آتا تھا تو تو انگوٹھے کا اسم لگایا کرتا تھا اللہ نے اتنے گالے اللہ نے اتنی دکانے کارخانے اللہ نے اتنے بنگلے کار اور گاڑیاں آتا کر دیں اللہ نے کرم کیا اللہ کی مخلوق کو نہ بھول خوب اچھا کھا اچھے مکان میں رہے اچھی گاڑی میں گھوم لیکن وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَعَسِمْكَ مَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْهِ تو پھر جواب تیرا کیا تھا تو کہتا تھا اِنَّمَا اُوتِیتُهُ عَلَى عَلْمِنَ عَنْدِي اوہ مولی صاحب امام صاحب مفتی صاحب امیر صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں کیسی باتیں کرتے ہیں یہ تو میں نے اپنے مائن سے چطرائی سے ایکسپیرینس سے تجربے سے چالاکی سے ہنرمندی سے کمایا تو پھر اللہ کا حکم آجاتا ہے پھر اللہ کیا کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَیْرِهِ الْأَرْضِ پھر ہم نے دھسانا شروع کیا اور زمین کو آڈر دیا کیسی نگلنا شروع کر اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَا عَلَيْهِمْ زمین نے نگلنا شروع کیا پہلے اس کے پیر کے پنجے زمین سے چپکے ہیں پھر پنجہ زمین نے نگلا اور پھر بڑھتی گئی کھیچتی گئی وہ فریانت کرتا رہا میرے بھائیوں یہ عبرت ہے عبرت ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کا ہم اور آپ شکر اللہ کے پاس ہے خزانے سارے خزانے نرم گرم حالات آتے ہیں میری اور آپ کی کمی یہ ہے کہ ہم سوچیں نہ آپ کچھ نہیں کرتے اگر اس بھائی سے بھی پوچھیں آج چوبیس گھنٹہ تو نے کچھ نہیں کیا یہ تو بتا اللہ کے سامنے کتنی دیر ہاتھ اٹھایا اور اگر خود اپنے گریبان میں دیکھیں تو اس سے برا حال ملے گا اس سے برا اپنا حال ملے گا کہ اللہ سے وہ بے وفائی اللہ کی ناشکری اللہ کی سرو گردانی ہم نے اختیار کر رکھا ہے اللہ کہتے ہیں ارے آؤ نا کوئی مانگنے والا ہے میں دوں کوئی پریشان حال ہے اس کی مصیبت میں دور کر دوں یتنزل ربنا کل لیلے چھن الی سمائی الدنیا حین یبقا ثلث اللیل الاخر کہ جب ایک تہائی رات رہ جاتی فجر سے پہلے تحجد کا وقت جسے کہتے ہیں اللہ اپنا تخت جو ہے آسمان دنیا پہ سجاتے ہیں اور اس کے بعد اعلان کرواتے ہیں کسی آفیس سے ادارے سے حکومت سے اعلان ہو جائے گیس سیلنڈر کتنے کا مل رہا ہے یہاں ہاں نو سو ننیانوے کا بھی ہم نے بھی ہزار وہاں بھی ممبئی میں بھی کبھی یہی انکل اشور کے کسی آفیس سے اعلان ہو جائے آئے لائن لگائیں پانچ سو میں لے جائیں تو صبح کیا حال ہوگا صاحب ارے جانتے ہیں نا کیا حال ہوگا کتنی لمبی لائن لگ جائے گی اور اللہ جو اپنے وعدے میں سچے ہیں وہ کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی مانگنے والا ہمیں اور آپ کو ایک آدمی آئے اببہ کے پاس بہت پرانی بات ہو گئی کالینا ممبئی میں اور محلے کئی تھے مسجد کے پڑوسی تھے کہے حضرت بڑا پریشان ہوں مسئیبت میں ہوں تکلیف میں ہوں حضرت فالی صاحب نے پوچھا کیا تکلیف ہے کیا مسئیبت کیا پریشانی تو کہا حضرت ایک آدمی آیا رو رو کے قرض لے گیا رو رو کے قرض لے گیا بڑی رقم رحم کھا کے تعلق کا جو اس نے واسطہ دیا اس کا خیال کر کے میں نے دے دیا آج مہینوں بیٹ گئے پہلے تو فون اٹھانا چھوڑا راستہ بدل دیا اب کہاں ہے کچھ پتہ نہیں مجھے تقاضے اور ضرورت پیش آئے ہیں اب تکلیف میں میں ہوں اب اببہ نے کہا ایک بات بتاؤں کروں گے ایک بات بتاؤں کروں گے تو ہم نے کہا ہمارا مہین خیال فوراں کہاں جاتا ہے ابھی پھٹ سے امام صاحب جادو کی قلم نکالیں گے ارے پرانے قصوں میں پڑھتے تھے نا کیا تلوار سلیمانی آپ میں سے کسی نے پڑھا اب نے بہت کہانی کی کتابوں میں پڑھا ہے الفلیلتیون ولیل عربی میں جو ہے اردو میں علیف لیلہ جو ہے اس میں کہ بھئی تروار تلوار سلیمانی تو ہم اور آپ سوچتے ہیں ابھی امام صاحب مفتی صاحب کیا نکالیں گے سلیمانی قلم نکالیں گے اور ایسی زوردار تعویز بنائیں گے اور اپنے محکل کو آرڈر دیں گے اور جیسے ہی پھوک ماریں گے وہ آ کے سرانے کڑا ہوگا کیا حکم ہے میرے آقا اور اور امام صاحب بولیں گے جاں اور اس آدمی کا قرض لے کے جو بھاگا ہے اسے اٹھا کے لیا استاذ اگرامی کروڑو رحمتیں اللہ ان کی طربت پہ نازل کرے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث صدر المدرسین دار العلوم دیوبند فرمایا کرتے تھے بچوں اگر ان کے قلم میں اور ان کی تشخیص میں اتنا پاور اتنی طاقت تو حکومتوں کو کیا ضرورت ہے جاسوس کتے پالنے کی رینہ نہ پالنے کتوں سے کیوں سنگواتے پھیرتے ہیں ہیں انہیں پالنے پھٹ سے یہ بتائیں مدر کس نے کیا قاتل وہاں چھپا ہے چوری کس نے کیا وہاں چھپا ہے بھئی حکومت ایجوکیشن پہ اتنی اتنا خرج کرتی ہے اور لوگوں سے زیادہ کتوں کے پالنے پہ انہیں صدھانے صدھانے اور سمجھانے اور سلجانے میں ان باباؤں کو بابووں کو یہاں کی زبان میں بابو ہیں انہیں نہ پال لیں استاذ اگرامی کہتے تھے تو وہ بھی صاحب آئے اور کہنے لگے دیر زیادہ تو نہیں ہو رہی آپ کہیں اس کا اعتبار نہیں ادھر سے کوئی بتائے دعا پڑھ لی جائے بس آئے چالو رکھیں آپ کی اجازت آپ نے تو اجازت دے دیا کہیں ایسا تو نہیں ہوم منسٹر کو گھر پتا چل جائے اس نے گھردن ہی لائیا تھا اور بیلن تیار ہو کہا ہو بڑا مجاوت رہے چالو رکھئے اور یہاں ہم لوگ دین نیت سے پریشان بھائی گھر سے تو مطمئن ہے نا آگے بیلن اور جھاڑو کا معاملہ آپ ہی کو نمت نہ ہوگا ٹھیک ہے چالو رکھیں اب انشاءاللہ تو اببہ نے کہا ان سے ایک بات بتاؤں کرو گے تو وہ یہ ہی سمجھے ابھی تو مولانا صاحب ہمارے امام صاحب کچھ ایسا ہی کریں گے اببہ نے کہا بھائی کرو گے نا جی جی امام صاحب بلکل کروں گا فلیتہ اور ممبتی جلانے کا کوئی آرڈا ربا نے کہا دیکھو عشاء کی نماز پڑھ کے جب گھر جاؤ گھر کھانا کھالو تو بیوی بچوں کو لے کے مسلحے پہ بیڑھ جاؤ اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ اور رونا گڑ گڑانا بلکنا یا اللہ آپ ہی کے قبضے میں سب کا دل ہے بندے آپ کے قبضے میں ہیں خوب مانگنا شروع کرو روتے جاؤ روتے جاؤ اللہ کے سامنے اپنی ضرورت رکھتے جاؤ جب دل گواہی دے دے جب دل گواہی دے دے کہ اللہ نے سن لیا اور میں اور آپ کیا کرتے ہیں فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اللہ ریکویسٹ اور اپلیکیشن پہ سائن کرتے ہیں یہی تو مطلب ہوا دعا کے قبول ہونے کا کیا مطلب اور ہم اور آپ امام صاحب کے ساتھ ہاتھ اتاتے ہیں امام صاحب بھی بولتے ہیں چل جیسے ہی کیا ہے ویسا میرا فاتحہ جیسے پہلا کیا جملہ ہے بھائی ہاں ہاں جیسے تیرا ہدیعہ ویسے میرا فاتحہ ہاں تنخواہ کیا دیتے ہو پتہ ہی ہے چپکے چپکے امام صاحب کیا مانگتے ہیں کہ یا اللہ زور سے تو رب بناتینا فی الدنیا اور دیرے دیرے کہتے ہیں یا اللہ جتنی میری تنخواہ ہے اس دیرستی کے بچے کی بھی اتنی ہی تنخواہ ہو ہاں اس کو بھی پتہ چل جائے گھر کیسا چلتا ہے ہزار روپیے کا سلینڈر ہو گیا ہے یا اللہ ان کے گھر پہ کان پہ کان پہ جو نہیں رہنٹا یا اللہ میرا گھر کیسے چل رہا عید آ رہے ہیں سمجھ گئے ہیں تو امام صاحب کی اللہ زیادہ سنیں گے یا مختدی کی سنیں گے بولیں نا بھائی تو کچھ ایسی تنخواہ امام صاحب کی رکھنی چاہیے کہ وہ جب السلام علیکم کہہ کہ ہاتھ اٹھائیں تو کہیں اور دل کی گہرائی سے کہیں یا اللہ یہ میرے مسلی یہ میری مسجد کے ذمہ دار یا اللہ بڑے کشادہ دست ہیں یا اللہ بڑے حوصلے والے یا اللہ یہ تو اسی فکر میں رہتے ہیں کہ کس طرح مجھے راحت پہچائیں یا اللہ ان کے کاروبار نے برکت عطا فرما یا اللہ یہ اتنے اچھے ہیں یا اللہ مجھے کل پتا چلا میرے مسجد کے ذمہ دار فلان صاحب کی بیٹی سسرال پریشان ہے یا اللہ یہ میری بچیوں کے حسانے کی فکر میں رہتا ہے یا اللہ اس کی بچی کو تُو حسانے اللہ نہیں سنیں گے ارے بولے نا بھائی ہاں تو اب اببہ نے ان سے کہا کہ مانگو اللہ کیسے خوم مانگو جب دل گواہ بھی دے دے اللہ نے سن لیا تب ہاتھ گرانا اب فجر کے بعد اببہ کا سالوں کا گاؤں وطن بھی معمول ممبئی میں بھی پچاس سال سے جب امامت کرتے تھے کہ تھوڑی دیر دس پانچ آٹھ منت نہیں فجر میں آزر ہے بیان ختم ہوا قریب آیا سلام کی اببہ نے کا خیریت تو اجنبی آدمی پتہ پوچھنے لگا ایک آدمی کا کہ امام صاحب وہ فلان آدمی یہی رہتے ہیں اور وہی جو کل آئے تھے کل جو اپنا رونا اور دکھڑا لے کے آئے تھے انہی کا پتہ پوچھ رہا ہے تو اببہ نے کہا آپ کا کیا نام ہے تو وہی قرضہ لے کے جو گیا تھا وہی تھا اور وہ دیکھے وہ تو نظر نہیں آئے جو صاحب رو رہے تھے اببہ نے کہا چلو ان کے گھر چلتے ہیں لے کے گئے ایک بار گھنٹی بجایا بیل بجایا دروازہ کھٹ کٹایا نہیں نکلے دو بار تیسری بار میں ہڑ بڑائے آکھیں ملتے ہوئے آئے کہہ لے کہ امام صاحب معاف کیجئے گا آپ نے کہا تھا کہ مانگتے رہنا دیڑ دو بج گئے مانگتا رہا نید نہیں کھل پائے ہاں اپنے بچوں کے ساتھ معصوم بچوں نے جب ہاتھ اٹھایا تو اللہ ان کی تو لاج رکھیں گے تو اببہ نے کہا رہے باہر آؤ پہلے بعد میں یہ سب سناو باہر آؤ اور باہر آؤ اببہ نے کہا رہے اور ادھر آؤ گھر سے بلکل دروازے سے باہر آئے کہ اس کو پہچانتے وہ تو اچھل پڑا اے امام صاحب یہ ہی ہے یہ ہی ہے جو قرضہ لے گیا تھا کہ اللہ آپ نے بتایا تو میرے بھائیوں کس نے بھیجا بولے نا ہاتھ کس کے سامنے اٹھایا تھا ہم کو مانگنا نہیں آتا اللہ تو دینا جانتے ہیں ارے بن مانگے سب نہیں دے رہے ہیں اللہ ہاں سوچے تو صحیح بن مانگے اللہ کے ایسے کرم اتنا کرم اتنی مہربانیاں تو میرے بھائیوں تیہ کریں تیہ کریں کہ اللہ کریم ہے اللہ کا حکم ہے کہ میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ تو اب سے میں اور آپ نیت کریں کہ صرف جمعہ نہیں روزانہ درود پڑھیں گے بات آگئی ہے بھائی جو کام نہیں کرتا کچھ نہیں اللہ سب کو روزی عطا فرمائیں برکت والی ہم میں سے کتنے ہیں کارخانے میں کام کرتے ہوں گے کتنے ہیں آفیس میں دکان میں اپنی بیٹھتے ہیں کتنوں کا ذاتی کاروبار ہے تو ہر وقت زبان کام میں نہیں رہتی بڑا وقت ہمارا ایسا بیٹھتا ہے کہ زبان فری رہتی ہے تو یہ تو تیہ کریں کہ ہاتھ سے ہم کارخانے میں کام کریں گے سامان اٹھائیں گے اور آفیس کی کرسی پہ بیٹھیں گے اور زبان سے صلی اللہ علیہ کوئی مشکل ہے بولیں نا مسجد سے گھر آتے ہوئے چپ نہیں آئیں گے کیا پڑھتے آئیں گے اور گھر سے بازار جاتے ہوئے خاموش نہیں آئیں گے کیا پڑھیں گے بازار سے بائک سے پیدل رکشے بس سے کیا پڑھیں گے ہماری جو ہے گھروں میں بیٹھ کر سننے والی مائے بہنے مقصد بنائیں مقصد بنائیں ہم نے اور آپ نے اتنا بھی حق نہیں وفاداری کا کہ زندگی بیٹھی جا رہی ہے اور درود پڑھنے والا نہ دنیا میں محروم نہ آخرت میں محروم ہاں واقعات جو لکھیں کتابوں میں کہ اللہ کا ایک مسجد مدینہ پاک میں اللہ سب کو لے جائے عدب عظمت احترام سے بار بار لے جائے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک مسجد ہے جسے مسجد شکر کہا جاتا ہے کیا شکر کی مسجد کیوں نام رکھا گیا وہاں کیا بات پیش آئی تھی ایک صحابی کہتے ہیں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور میں نے دیکھا کہ آپ نے سجدے میں سر جھکا لیا اور سجدے میں ہی رہے سجدے میں ہی رہے دیر ہو گئی مجھے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ آخر میرے سرکار اٹھ کیوں نہیں رہے آخر یہ سر کیوں نہیں آپ اوپر اٹھا رہے ہیں میں قریب گیا اور میری گھبراہٹ بڑھتی گئی وقت بیٹا جا رہا ہے کیا خیال آیا آپ سمجھ گئے نا کہ اب تو اتنا لمبا سجدہ ہوتا نہیں تھا عادتا مجھے خطرہ محسوس ہوا پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا میری گھبراہٹ کو دیکھا میرے اڑے ہوئے رنگ کو دیکھا اور پوچھا کیا بات ہے انہوں نے کہا پیارے آقا ہم سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا مجھے خطرہ لگا کہیں آپ آخرت کے سفر پہ نہ چلے گئے دنیا سے پردانہ فرما گئے ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جب مجھے اللہ نے یہ بتلایا جبریلِ علیم کے واسطے سے کہ میں درود پڑھنے والوں پر کیا نعمتیں برساتا ہوں تو میرا سر سجدے میں جھو گیا کیا نعمت ہیں میرے بھائیوں تیہ کریں کہ روزانہ پڑھیں گے تین سو پڑھنا کوئی مشکل ہے کتنے بھائیوں اور دوستوں نے اور ان کے گھر کے افراد نے الحمدللہ تیہ کیا پڑھنا آج اللہ کا احسان ہے ماحول بنا ایک دوست ہمارے اڑیسہ کے ہیں ہر ہفتے ان کے گھر والے چچا تایا مامو خالہ بھوپی ددھیال سسرال ننھیال کہ رشتے دار مل کے کوئی سات لاکھ آٹھ لاکھ دس دس لاکھ پڑھ لے رہے الحمدللہ ہاں قاری صاحب کے امام الدین صاحب کی کیا ہوں مراحفی صاحب کی سولہ سال کے اعتقاف میں گئے رمضان میں حضرت والی صاحب کے پاس سولہ سال کے بچے نے تیہ کیا کس رمضان میں میں پانچ لاکھ درود پڑھوں گا ہم نے اور آپ نے پچاس سال ہو گئے کبھی تیہ کیا پانچ لاکھ پڑھوں گا ارے پانچ چھوڑے ایک لاکھ پڑھ لوں گا تیہ کرنے سے ہوتا ہے نا اور اس سولہ سال کے بچے نے ماشاءاللہ وہ ٹارگیٹ تیس رمضان ہوتے ہوتے پورا کر لیا الحمدللہ اسی رمضان کا ستائیسوہ روزہ کس دن تھا بھائیوں بولے نا ارے ستائیسوہ روزہ جمعہ تھا ستائیسویں رات اعتقاف کے دوستوں میں مشورہ ہوا کہ کتنا پڑھیں ہم لوگ مل کے انشاءاللہ سارے تین چار سو مقامی محتقفین وہاں مسجد کے اور مقامی مسلح اعلان کیا گیا نیت کی گئی تھی کہ انشاءاللہ چوبیس گھنٹے میں ستائیسویں رات اور ستائیسویں دن ہم سب مل کے تین کروڑ درود پاک پڑھ لیں گے کتنا اور اعلان کیا گیا کہ آپ نے آپ کے گھر والوں نے کتنا پڑھا موبائل نمبر پہ جمعہ گزرنے کے بعد میسج کر کے بتائیں تو سنیچر کے دن زہر کی نماز سے پہلے پہلے تک جو ہم نے اعتقاف والے دوستوں کی موبائل کی میسجز کی کاؤنٹنگ کیا دو کروڑ اکیون لاکھ ہو گیا تھا کتنا اس کے بعد میسجز پورے ہفتے آتے رہے اس کو نہیں جوڑا گیا تو میرے بھائیوں کچھ تو تیک کریں کہ اتنی پریشانی ہے دنیا آخرت ہم یہ نا یوہی جملہ نہیں ہے ہر مرض کی دوا ہے ارے بولی نا صلی علی محمد یہ کھوکلا جملہ نہیں ہے کوئی کر کے تو دیکھے کوئی پڑھ کے تو دیکھے کہ اگر دنیا کا کوئی سخی کوئی شریف کوئی کریم چائے پلانے والے کی چائے کو یہاں درکھتا ہے تو وہ تو سخیوں کے سخی ہیں شریفوں کے سردار ہیں ان کا کیا کہنا کوئی پڑھ کے دیکھے تو ہم اور آپ ہمارے گھر کے بچے مائے بہنے کام کاج کے وقت یہ تیہ کر لیں انشاءاللہ کہ ہاتھ سے روٹی چاول سالن دال پکائیں گے لیکن زبان سے ارے ماحول تو بنائیں کبھی میں اور آپ سوچے نا اس مجمع سے کیسی قربانیاں میرے اور آپ کے گھر کی ماں بہن بیٹیاں دیتی ہیں تپتی دوپہر ہو ٹھٹھرتی سردراتے ہو کبھی ہمارے کھانے پینے اور راحتوں میں کوئی کسر نہیں آنے دیتے ہیں یہ سخت موسم کا روزہ بھی تھا لیکن افطار میں مجال ہے کوئی ایک آئٹم کم ہو گیا ہو ایک باپ ایک بھائی ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے کبھی ایسا میں نے کیا آپ نے کیا کہ دسترخان لگا ہو تازہ گرم روٹی سامنے آئے اور روٹی ہاتھ میں رکھ کر نرمی محبت سے اپنائیت و الفت سے بیوی کو پکارا جائے بیٹی کو آواز دی جائے بہن کو قریب بلایا جائے اور پاس بٹھا کے کہا جائے کہ بیٹا تُو نے کتنی محبت سے یہ روٹی پکایا ہے اتنے گرم موسم میں تُو کتنا اپنے باپ کا خیال رکھتی ہے بہن تُو اپنے بھائی کا کتنا خیال رکھتی ہے بیوی سے کہے نیک بخت تُو نے میرے گھر کو جنت بنانے کے خاطر اپنے آپ کو ہی بھولا دیا نہ تجھے کاجل کی فکر نہ تجھے پودر کی فکر نہ تجھے سجنے سبرنے کی فکر تُو نے میرے گھر کو جنت کے بنانے کے لیے اپنی ہستی کھپا دیا لیکن کل قیامت میں میں تیرے کسی کچھ کام آنے والا نہیں کتنا اچھا ہوتا کہ یہ روٹی تو پکائے اور اس کے ساتھ درود پاک صل اللہ ارے میرے بھائیوں محبت سے کہیں بیٹی نہیں پڑھے گی نہیں پڑھے گی ترکیسر فلائے دارہین کے استاد آئے بھی تھے آج مغرب میں حضرت مہانا عبداللہ صاحب کاپودرہ کے ہیں کاوی حضرت نے اسی رمضان میں فارم میں لکھا کہ حضرت والی صاحب کے حضرت کے بار بار درود پاک پڑھنے کی فکر دلانے کی برکت یہ ہوئی ہے کہ میرے گھر کی تین سال کم کی عمر کی چھوٹی پوتی بھی آتی یہ تذبیح چھین لیتی ہے اور صل اللہ صل اللہ ماحول بنانے سے بنتا ہے حضرت والی صاحب بہت کہتے ہیں میں نے اور آپ نے اللہ کی دی ہوئی دولت سے دیجیٹل سکرین ٹی وی لگایا ویب سیریز دکھایا ننگے پروگرامز دکھائے تو گھروں میں بے حیائی پن پہ گی حیائی نہیں آئے گی ناحل بنانے سے بنتا ہے جو ہوا توبہ کریں مٹی ڈالیں اب سے سوچیں تیہ کریں انشاءاللہ گھر میں محبت سے انعام کا اعلان کریں گے زیادہ نہیں بوجھ نہ بنائیں بچوں پہ کہ وہ جھوٹ بولنے لگیں کہ میرا ساتھ بٹھائے نا اللہ نے دادا چچا تایا پھوپا کھالو کیوں بنایا ہے محبت سے آؤ 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 پانچ منٹ مل کے ہم سب پڑھتے ہیں ہر تصویر چھوٹی چھوٹی خرید لیں انعام چوکلیٹ لے لیں آؤ پانچ منٹ جو پڑھے گا اسے یہ پانچ روپے نہیں بچے پڑھیں گے ماہول بن جائے گا بیڑ بیڑ ہے مہاراست میں مہاراست میں بیڑ ہے ایک محلے کے دوستوں نے اپنے مکتب کے بچے اور ان کے گھر والے کہا ارے آپ مو مت کھولیے مائک یہاں ہے بے ہڈی کی بوٹی چلی گئی اور اگر رات کی زہریلی چلی گئی تو دقت ہو جائے رات کا جو دوسری بوٹی ہوتی مچھر تو کتنا پیارا دین اللہ نے دیا اللہ کو ہماری جان ہماری راحت کتنی پیاری کہ جب جماعی آئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کپڑے یا ہاتھ سے اپنے مو کو کیونکہ جماعی میں ساس تیزی سے کوئی بھی چیز تکلیف دینے والی سبحان اللہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو کتنی محبت سے سکھایا اس محبت کا یہ بھی نہیں ہم اور آپ صلح دے سکتے کہ محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں ہاں جب کوئی حسین ہوتا ہے مائل بتلطف اس وقت تم آتے ہو کچھ اور سوایا کچھ اور سوایا جب جب کوئی جوان امت کی بہن خودکشی کر رہی ہو تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئے کہ کیسا رہن کیسی شفقت تھی کیسا سادہ شادی کرنے کا طریقہ سکھلایا کہ کسی باغ پر کوئی بیٹی مصیبت اور کوئی بیٹی آفت نہ لگے کسی باپ کے لئے تو تیہ کرن بیڑ مہراج کا سہر محلے والوں نے تیہ کیا فکریں دلایا مکتب کے بچے اور گھر والوں کو کہ ہم ستائیس رمضان کے شروع میں شروع کریں گے ستائیس رمضان تک انشاءاللہ انعام دیں گے تو پورا ستائیس تیز دن میں انہوں نے دیر دو کروڑ درود پاک پڑھ لیا انعام دیا لیکن ایک حیرت کی بات یہ جب محلے میں ماحول بنا تو ایک چھوٹی معصوم غیر ایمان والی بچی اس نے اپنے دوستوں کو دیکھا آپ کیا پڑھ رہے ہیں والے ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اس کو نہیں پتا وہ کہنے لگی میں بھی پڑھوں گی اسے بھی تذبیع دی گئی وہ بھی پڑھنے لگی اتنے دنوں میں لاکھ دیڑ لاکھ درود پاک پڑھ لیا ہے میرے بھائیوں ہمارے بچے تو کلمہ پڑھنے والے ہیں رحم نہیں آتا ان پر جب جوان ہو کے بے حرمتی کریں تو صرف شکایت کی جائے ماحول بنائیں انشاءاللہ بنائیں گے انشاءاللہ آج سے تیہ کرتے ہیں خود تیہ کر لیں زندگی کے کتنے جمعہ جمعہ کی راتیں بیٹی غفلت کو تعدی میں بیٹی یہ درود پاک کا عمل زندگی میں کام آئے گا قبر میں کام آئے گا پلسرار پہ یہ درود سہارہ دے گا روایات موجود ہیں آپ سوچ رہے ہیں یوں ہی یہ وعدے یوں ہی گنائے جا رہے ہیں روایات سب پہ موجود ہیں وقت کم ہے رات بیٹی جا رہی ہے ہمیں اور آپ کو درود بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ تو میرے بھائیوں تیہ کر لیں انشاءاللہ آج کی یہ مجلس کامیاب ہوگی اگر اس بچی کے ہر گھر اس بستی کے ہر گھر میں گھر کا ہر فرد چھوٹے بڑے جمعہ کو بطور خاص زیادہ درود پڑھنے لگیں اور چھوٹے میں چھوٹا کون سا ہے درود شریف زور سے بتا ہے نا سب لوگ بولیں کہہ صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ اس وقت سے بہت اترا ہے بڑا ترس ہارا ہے آپ پہ یہ صحیح بات ہے کیسے اسی محلے کے آپ آپ بالکل نہ گھبرائیں اگر آپ چاہتے تو ہم سب مل کے آپ کو گھر تک چھوٹنے جائیں گے ہوم منسٹر سے سفارج بھی کر دیں گے ارے بھائی اس بھائی اس بھائی کی برکت سے کچھ دیر دینی بات ہو گئی تھی اتنے بڑے وعدوں کہیں مستحق بنا آپ مسکراہت لوٹی دین بھی کتنا پیارا کہ جب کسی مسلمان بھائی کو ہستا دیکھو تو دعا دو اضحک اللہ سنت اضحک اللہ تو مولانا عبداللہ قاوی صاحب نے کہا میری تین سالہ پوتی بھی کیا کرتی تذبیح چھین لیتی تو تیہ کریں ماحول بنانے سے بنتا ہے چھوٹی چھوٹی دس پندرہ بیس روپے کی تذبیح ملتی ہے دیجیٹل تذبیحات ملتی ہے گھر میں لائیں بچوں کو شوق دلائیں سو دس پچاس جتنا پڑھیں اپنے ساتھ بیٹھ کے پڑھوائیں ماحول بنانے سے بنتا ہے انشاءاللہ گھر میں نورانیت آئے گی برکت آئے گی بے برکتی ختم ہوگی گھر کی آفتیں گھر کی لڑائیاں جھگڑیں یہ سب مٹیں گے ختم ہوں گے انشاءاللہ محبتوں کا بول بالا ہوگا اللہ ہم سب کو پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں آخری بات میں آپ کو سنا دوں کارگزاری سننے سے ہمت اور حوصلہ بڑھتا ہے سال میں ایک مہینہ ایسا آتا ہے اور مہینہ پورا نہیں مہینے کا ایک دن تھوڑا زیادہ ہی میاں بھائی لوگ جوش میں ہوتے ہیں ہے اپنے اسلام کی نمائش محبتوں کی نمائش زیادہ کرنا چاہتے ہیں کون سی تاریخ ہوتی بھائی بارہ ربیول اول یہ ہم نے بھی فیسٹیول بنا لیا ہے ہم نے بھی محبت کو کیا بنا لیا جیسے مدر ڈے فادر ڈے نہیں کہ اببہ اممہ کے نام پہ ایک دن شور مچائیں گے سال بھر دل دکھائیں گے جن ملکوں میں اور جن قوموں کے یہاں سب سے زیادہ اولڈیج ہوم ہیں ماں باپ کو لا وارس لے جا کے چھوڑ دیا جاتا ہے انہوں نے کیا اپنے اس پاپ اپنے اس جرم پر پردہ ڈالنے کا ایک خوبصورت سا بہانہ تلاش کیا مدر ڈے کے نام پر فادر ڈے کے نام پر اچھا یہی ہے اور ہم نے بارہ ربیول اول نہ صاحب نہ یہ ربیول اول جو گزرا رمضان سے پہلے کا ہمارے وہ دوست و احباب جو واتس اپ سے جڑے ہیں جو حضرت سے بیعت ہیں گروپ میں دوسرے اللہ والوں کے مریدین ہیں ہم نے مشورہ کیا کس سے پہلے کتنے ربیول اول آئے چلے گئے اس ربیول اول میں کیا کرنا چاہیے دوستوں نے کہا اس ربیول اول کے مہینے کے ہر جمعہ میں ہم سب تے کریں کہ انشاءاللہ چوبیس گھنٹے میں صرف پورے تیس دن میں نہیں ہر جمعہ میں ایک کروڑ درود پاک پڑھیں گے کتنا تے کر لیا گیا اور اللہ کے کرم سے بیتے ہوئے ربیول اول کی پہلی تاریخ ہی جمعہ تھی جمعہ کا دن تھا دوستوں نے پڑھا میسیجز بھیجا جب کاؤن کیا گیا جوڑا گیا تو اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے پہلے جمعہ کو ہی ایک کروڑ انیس لاکھ بیس ہزار اکتالیس بار پڑھ لیا گیا تھا ماحول بنا ربیول اول میں پانچ جمعہ تھے پانچوں جمعہ کا تناسب ایک کروڑ کا ہو گیا تھا میں نے اس لئے کہا میرے بھائیوں زندگی تیزی سے بیٹتی جا رہی ہیں ان دو سالوں میں کتنے ساتھ کھیلے جوان دوستوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے قبر کے حوالے کیا نہیں کیا ہم بھی ایک دن جانگے اذا حمل تھا جب تجھ کسی جنازے کو کانہ دے کر اور قبرستان پہنچاتا ہے اور پھر ارے ہتاؤ اور جنازے کو رکھو اور مٹی ڈالو اور اس کے بعد تو مٹی ڈال کے آتا ہے اے نادان تجھے یہ بات کیوں نہیں یاد آتی ایک دن تجھے بھی اسی طرح لے جایا جائے گا تو میرے بھائیوں تیہ کریں انشاءاللہ روز درود پڑھیں گے گھر میں ماحول بنائیں گے انشاءاللہ ارے محبت کا یہ تقاضی تیہ کر لے تو کیا مشکل کہ سونے سے پہلے گھر کا ہر چھوٹا بڑا بیٹھ جائے اور اپنے اپنے طور پہ کوئی دو منٹ پڑھے کوئی تین منٹ کوئی پانچ منٹ تاکہ کچھ دوست استماعیت کا نفتوہ دے لے لگے جسے کچھ نہیں کرنا ہوتا وہ بہانے ڈھونتا ہے جسے کچھ نہیں کرنا ہوتا وہ بہانے ڈھونتا ہے اور محبت بہانے نہیں ڈھونتی تو کریں گے انشاءاللہ اور ایک اور کام میرے بھائیوں جو ہم سب کے لیے نفے کا ہے گھر کا یہ ماحول بنا جائیں کہ ہمارے گھر کے چھوٹے بڑے روزانہ احتمام سے مائے بہنے خود جس طرح سونے سے پہلے پوچھتی ہیں آپ نے کھانا کھایا نہیں کھایا بچوں نے دودھ پیا نہیں پیا اسی طرح سونے سے پہلے ایک آخری عمل یہ کہ آج ہم نے آج کے دن چوبیس گھنٹے میں اپنے ان ماں باپ کو پچیس سیکنڈ تیس سیکنڈ دیا یا نہیں دیا جن ماں باپ کے ذریعے سے ہم دنیا میں آئے کیسے پچیس سیکنڈ دینا ہے بتاؤں میں ارے بتاؤں یا نہیں بتاؤں ماں بہنیں بھی سن رہی ہے چاچا آئے بتلا دیں جی پچیس سیکنڈ ایسے کہ ہم پریکٹیکل کریں گے ہم سب آئیے مل کے پڑھیں قُلْ هُو اللَّهُ اَحَد کی سورت تین بار کتنی بار سب پڑھیں گے اور وقت بھی دیکھتے جائیں گے کتنا ٹائم لگتا ہے شروع کریں ماں بہنیں گھروں میں پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُو اللَّهُ اَحَد اللہُ الصَّمَد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوًا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُو اللَّهُ اَحَد اللہُ الصَّمَد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوًا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُو اللَّهُ اَحَد اللہُ الصَّمَد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوًا احد ٹائم کتنا لگا آپ نے دیکھا ہی نہیں اے بائی سیکنڈ چاچا کہہ رہے ماشاءاللہ اب اس سے پہلے ہم نے پڑھاتا تو اٹھائیس ستائیس لگ گیا تھا پچیس بھی لگتا ہے میرے بھائیوں اس بائی سیکنڈ میں مائے بہنیں بھی سن رہی ہیں بائی سیکنڈ میں ہم نے تیس پاروں کا ثواب کمایا کتنا مسلم شریف کی روایت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ شدو جمع ہو جاؤ میں تمہیں دس پارے پڑھ کے سناوں گا اور نبی کا پڑھنا کیسا پڑھنا صحابہ جمع ہو گئے پیارے آقا صلی اللہ درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار قلو اللہ شریف کی صورت پڑھا اور کہا یہ دس پاروں کے برابر ہے تعدلو ثلث القرآن تہائی ونثل قرآن کے برابر اور تین بار پڑھ لیں تو کتنا میرے بھائیوں سنجیدگی سے اور دل پہ ہاتھ رکھے یہ بائیس سیکنڈ پچیس سیکنڈ اپنے دادا دادی نانا نانی روز آنا چوبیس گھنٹے میں نہیں دے سکتے ماں باپ کا حق نہیں اتنا کہ ان کو یہ سواب پہنچایا جائے مرنے کے بعد ہی سواب نہیں بخشا جاتا زندہ ہیں تو بھی سواب بھیجا جا سکتا ہے تین بار پڑھ لیں نیت یہ کریں یا اللہ اس کا سواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء کو اور صحابہ کو میرے ماں باپ کو دادا دادی نانا نانی کو ددھیال سسرال ننھیال سسرال کے سارے رشتہ داروں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو ارے مشکل لگتا تو ایک بار میں کہہ دیں اپنے رشتہ داروں کو ماں باپ کو گناہ کرے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے سارے ایمان والے انسان اور جنات کو پہنچے پورا پورا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے اللہ دینے کو تیار بیٹھیں اگر روزانہ میں نے آپ نے گھر کے پوتوں کو بچوں کو بیٹوں کو بیٹیوں کو آج بٹھا کے عادت بنا دیا جب کل قبر میں چلے جائیں گے نا آج جیسے میں نے اور آپ نے بھلا رکھا ہے وہ نہیں بھولیں گے انشاءاللہ سونے سے پہلے کہیں گے اببا بیٹھائک پڑھاوت رہے ہیں ہے نہیں ارے دادا نے میرے دادا نے سکھایا ہے اور وہ اپنی بچوں کو کہیں گے آونا پڑھونا تو ایک پڑھے گا تیس پارے چار پڑھیں گے چار قرآن کا ثباب تو آج سے ہی کریں گے ماحول انشاءاللہ آج سب نے پڑھا نیت کرلیں اللہ مجھے بھی اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور کامل اطاعت کی توفیق عطا فرمائیں جیسی زندگی گزارنا اللہ کو پسند ہے اللہ ویسی زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اللہ اپنی رضا والی مدینہ پاک کی شہادت والی کلمے والی جمعہ کی موت عطا فرمائیں سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین